نیوز لیو ٹین کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر سوشل میڈیا نے دنیا میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہے چاہے فیس بک ہو یا واتس اپ یہ سب ہی وہ بڑی یونیورسٹریہ ہیں جس میں صرف ایڈمیشن لینے کی دیری ہے جیسے ہی آپ اس میں پرویش کرتے ہیں آپ کا دماغ ایک سامپردائک سوچ والا دماغ بن جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی نفرت پھیلانے والی یونیورسٹریہ ہیں لیکن ہر وہ چیز جس میں برائیاں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھائیاں اگر جوڑ دی جاتی ہیں تو پھر وہ برائیاں کم لگنے لگ جاتی ہیں واتس اپ نے جنتہ کی آسانی کے لیے ایک نئی سویدہ عام جنتہ کو پردان کی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے واتس اپ سے کسی کو بھی پیسہ بھیج سکتے ہیں یا پیسہ اپنے کھاتے میں لے سکتے ہیں یہ سویدہ کل سے شروع کر دی گئی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے واتس اپ کے داہینی اور دی گئے تین بندوں کو ٹچ کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کو پیمنٹ کا اپشن دکھائی دے گا اور اس کو کلک کیجئے جس کے بعد آپ کو اپنا بینک چننے کے لیے کہا جائے گا اس میں صرف اتنی شرط ہے کہ آپ کے بینک ایک آنڈ میں وہی نمبر لنک ہونا چاہیے جس پر آپ واتس اپ چلا رہے ہیں ستیپن کے لیے آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا جس کے بعد آپ کو بکتان کا وکل مل جائے گا اور آپ آسانی سے اپنے کانٹیکٹ میں جو بھی واتس اپ چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی پیسہ بھیج یا پراب کر سکتے ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کو آپ پیسہ بھیج رہے ہیں اس کا ایک آنڈ بھی واتس اپ پر بنا ہوا ہونا چاہیے واتس اپ کی اس سویدہ سے کافی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور لین دین میں آسانی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار نے پندرہ دنوں کے اندر ہی دوسری بار گھرے لوس گیس سیلینڈر کے قیمت میں پچاس روپوں کا اضافہ کر دیا ہے یہ بڑھاتری پندرہ دن پہلے بھی کی گئی تھی اور پھر سے پچاس روپے کی بڑھاتری کر دی گئی ہے اب گھرے لوس سیلینڈر کے قیمت میں پچاس روپے انیس کلو والے ویوسائک سیلینڈر میں چھتیس روپے اور پانچ کلو والے سیلینڈر میں اٹھارہ روپے کی بھاری بڑھاتری کا فیصلہ لیا گیا ہے اب بجنور میں گھرے لوس گیس سیلینڈر ساتھ سو آٹھ روپے کا ملے گا دوسری اور ہوم ڈلیوری مفت کیے جانے کا پرابدان ہے مگر ہاکروں کی منمانی کے چلتے وہ بھی تیس روپے سے لے کر پچاس روپوں تک کی وصولی کرتے ہیں کچھ کہے جانے پر وہ ہوم ڈلیوری میں مشکلے پیدا کر دیتے ہیں مجبور ہو کر ان کو اوور چارجز کا بھکتان کرنا پڑتا ہے جو کھلے آم جنتہ کی جیپ پر ڈاکر ڈالنے جیسا ہے کسانوں کا دھننا لگاتات جاری ہے کسان قانون واپس لینے کے علاوہ کسی بھی شرط کو ماننے کو راضی نہیں ہے آج یو پی گیٹ پر قریب دس خواب پنچائتیں جمع ہوں گی بھارتی کسان یونین کے راشتے دھیخش نریش ٹکیت کے نیترتوں میں بھاری سنگیہ میں کسان یو پی گیٹ کے لیے کوچھ کریں گے اس کے ساتھ ہی اٹھارہ دسمبر کو کسان ایک بار پھر سے بھوکر تل پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں پنچائت میں حصہ لینے کے لیے کسان گاؤں سے پلان کر رہے ہیں شاملی مضافرنگر میرٹ گرھ مراداباد اور بجنور کے کسانوں کو پولیس روپنے میں لگی ہوئی ہے دوسری اور کنڈلی بارڈر پر چل رہے کسان آن دولن کے بیچ دھرنا اس طل پر نانک سر سنگرہ گردوارہ کے بابا رام سنگھ نے کسانوں کی مانگے پوری نہ ہونے سے ناراض ہو کر خودکشی کر لی ہے بابا رام سنگھ نے کل پسٹول سے اپنی کن پٹی پر گولی مار لی گہلہ وسطہ میں انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت ہو گئی کسانوں نے بتایا کہ بابا نے آن دولن میں بلیدان دینے کی بات کہی اور انہیں کسانوں کو اسٹیش پر بھیج دیا اس کے بعد اپنی گاری میں بیٹھ کر انہوں نے خود کو گولی مار لی انہوں نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ ظلم کرنا جتنا بڑا پاپ ہے ظلم سہنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے ادھر نورپور میں سپاہ کاری کرتاؤں نے سپاہ کارالے پر جمع ہو کر کسان یاترہ نکالنے کا پریاز کیا سبی کاری کرتا سپاہ کارالے پر جمع ہوئے اور نورپور وداہیت نیمول حسن اور سپاہ ظلہ دیکش راشد حسین کے نیترتوں میں کسان یاترہ نکالنے کا پریاز کیا جس کو پولیس نے روک دیا سپاہ نیتاؤں کے گھروں پر صبح سے ہی پولیس کا سخت پیرا تھا لیکن اس کے بعد بھی سپاہ کاری کرتا سپاہ کارالے پہنچ گئے اور وہاں سے کسان یاترہ نکالنے کا پریاز کیا پولیس نے یاترہ نہیں نکلنے دی جس کے بعد کاری کرتا سڑک پر ہی دھرنا دے کر بیٹھ دے آپ کسان بھی دیکھو واپس لینے اور راجیہ میں کانون لاغو کانون نیورستہ لاغو کرنے کے ندیج دینے کا کسٹ کریں ماننی اکھیلی شدو جی کا عوان پر ہم کسانوں کے دکھ میں سامین ہونے کی نہیں جا رہے تھے مگر اس بھارتی جانتہ پارٹی کی نگمی سرکار کے پرسازن نے ہماری روگنے کا کام کیا ہے ماننی اکھیلی اور ماننی بھی رائے جی پوری پارٹی پورا کسان پوری نورپور کی بجنور کی جانتہ آپ کے ساتھ ہے جو آپ قادر ہوگا وہ سرما پری ہوگا میں چاہوں گا اس موقع پر انہیلی آدھو جی بس کیتے ہیں وہ اپنی دو بات اٹھتے ہیں سلامہ کسانوں کے سمرتن میں ویشیش نیادیش نارکوٹک شبن پوان نے دو سو پچیس نشیلی گولیوں کے ساتھ پکڑے گئے آروپی ڈوری لال کو ایک سال کی سزا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی اسے ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھی بھڑنا ہوگا شاشکی عزی وقتہ نے بتایا کہ نجیو آباد کے ایس آئی شیرپال سنگھ نے اٹھارہ دسمبر دوہزار انیس کو کرشنا چورہے پر چیکنگ کے دوران دو لوگوں کو دو سو پچیس نشیلی گولیوں کے ساتھ ہراست میں لیا تھا یہ سبھی گولیاں ڈوری لال کے پاس سے ملی تھیں اسی معاملے میں کل یہ سزا سنائی گئی ہے اور ڈوری لال کو ایک سال کا کارعواز اور ایک ہزار جنوانے کی سزا ملی ہے دوسری اور افضلگر پولیس نے گاؤں لڈو والا میں کچھی شراب کی بھٹی چلاتے ہوئے ایک یوہ کو پکڑا ہے جبکہ اس کا ساتھی بھگنے میں کامیاب ہو گیا پگڑے گا یوہ کا نام سونو ہے جبکہ اس کا ساتھی بلدیو موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے موقع سے پچھتر لیٹر کچھی شراب اور شراب بنانے کے اپران برامت کیے ہیں پولیس نے دو سو پچاس لیٹر لاہن بھی نشٹ کروایا ہے ایس پی بجنور نے عویز شراب کے خلاف ابھی ہاں چلا رکھا ہے جس کے چلتے یہ کارروائی کی گئی ہے ادھر ایس پی بجنور خود کرونا کے چلتے اور آنے والے کرسمس ڈے پر سرکشہ ویوستہ ہے تو چیکنگ اب یہاں چلا رہے ہیں دو دنوں سے ایس پی بجنور ڈاکٹر دھنمیر سنگھ گاڑیوں کی خود چیکنگ کر رہے ہیں اور پولیس کو بھی سکت آدیش دیا گیا ہیں کہ بینا چیکنگ کے کسی بھی گاڑی کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے ایس پی دوارہ خود چیکنگ کیے جانے سے پولیس میں بھی ہڑکم مچا ہوا ہے اور پولیس سکریے ہو کر چیکنگ اب یہاں چلا رہی ہے جب میں پراجو پر نیانترن ہے تو تتہا کرسمس کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے جنپد کے انتراجی سیما تتہا انتر جنپدی سیما پر لگاتار گشٹڈ ادھکاریوں دوارہ تتہا میرے دوارہ سوینگ واہن چیکنگ لگاتار کی جا رہے ہے 24 into 7 اور اگلے کم سے کم 25 تاریخ تک کیا جائے گا جیسے جنپد میں اراجتت ٹربل بیکر نہ جنپد سے باہر جا پائے نہ باہر سے اندر آ پائے بھیجنور کے گاؤں باغرپور کے پاس مسوری ایکسپریس کے دو حصوں میں بڑھ جانے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ مسوری ایکسپریس دو حصوں میں بڑھ گئی جس وجہ سے اسے روکنا پڑا جبکہ دیلوکہ کہنا ہے کہ رویوار کو دلی سے دیرہ دون جا رہی مسوری ایکسپریس گاؤں باغرپور ہارڈ کے پاس چین پلی ہونے کی وجہ سے رک گئی تھی جس کے چلتے یاتریوں میں کھل بلی مجھ گئی اور یہ افہا اڑا دی گئی کہ ٹرین دو حصوں میں بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے روکنا پڑا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ٹرین کی ہے اسے باغرپور کی ٹرین بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے جبکہ ریلوے سوطروں سے پتا چلا ہے کہ یہ کہیں اور کی ٹرین ہوگی جسے باغرپور کی بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی